بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد صاحب کو اللہ رب العزت نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات کی برکت سے بڑی عزتیں عطا فرمائی اور گزشتہ دو عشرے اس میں اللہ رب العزت نے انہیں نات کی برکت سے بڑا عروج عطا فرمایا دنیا بر میں جہاں بھی اردو بولنے والے اردو سمجھنے والے پنجابی بولنے والے اور سمجھنے والے بستے ہیں وہاں خالد اسنین خالد کو سنا جاتا تھا اور لوگ سرکار کی نات کی نسبت سے خالد اسنین خالد سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کا اعترام بھی کرتے تھے جس کی ایک جلک دیکھنے والوں نے جنازہ کی موقع پر بھی محسوس کی اور دیکھی کہ کس طرح اشاقی رسول کا ایک سمندر وہاں پہ جمع ہوا اور انہوں نے خالد اسنین خالد صاحب کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کا شر فاصل کیا حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عن سرکار کے صحابی جن کی شورت اسی نسبت سے ہے کہ وہ سرکار کی نات لکھا کرتے تھے اور سرکار کی نات پڑھا کرتے تھے آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کلام میں سرکار کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ میں سرکار کا ذکر کروں گا اپنے کلام میں تو سرکار کی شان بڑھے گی بلکہ میں اپنے کلام میں سرکار کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میں جب اپنے کلام میں سرکار کا ذکر کرتا ہوں تو اس سے میرے کلام کو عزت مل جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے چاہے وہ نات کی صورت میں ہو یا گفتگو کی صورت میں ہو اللہ رب العزت اسے ضرور عزتیں عطا فرماتا ہے اور ایک تازہ مثال ہمارے سامنے خالد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے خالد صاحب کی حوالے سے گفتگو کے لیے آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ دو ایسی شخصیات تشریف فرما ہیں جن کا خالد صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزرا اگٹھے معافل میں شریک ہوتے رہے ان کے ساتھ سفر کرنے کا بھی موقع ملتا رہا اور خالد صاحب کے ساتھ ان شخصیات کی بڑی قربت رہی آج ہم ان شخصیات سے ہی خالد صاحب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کی یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے سٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف فرما ہے وطن عزیز کے معروف عالم دین بلخصوص پوٹوار میں بسنے والوں کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں جراب محترم علامہ کاری علامہ محمد چشتی صاحب علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات پر سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے وطن عزیز کے ایک معروف سنہ خان جن کو پاکستان بر میں سنا جاتا ہے بلکہ بیرون ملک بھی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات شریف کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور جہاں بھی اردو بولنے والے اور سمجھنے والے بستے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کو سنتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں جناب محترم الہاج گل تارف نقش بندی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی اس نشست کے لیے آپ نے وقت انعیت فرمایا اور اپنے ایک ساتھی جن کے ساتھ آپ کا ایک بڑا وقت گزرا ان کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے علامہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے آپ نے تقریباً بے شمار معافل میں خالد صاحب کے ساتھ آپ شریک ہوئے ان کی نات سنی ان کی گفتگو سنی ان کے انداز کو دیکھا ان کے پڑھنے کے انداز کو دیکھا ان کے معاملات کو دیکھا تو آپ اپنی یادوں کو تازہ کی دیئے اور سب سے پہلے تو یہ بتائی ہے کہ خالد صاحب سے آپ کی جو پہلی ملاقات ہوئی وہ کہاں پہ ہوئی اور کس طرح ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا خبیب اللہ وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین صدق اللہ العظیم حضور قبلہ شہ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج انتہائی اہم اور خصوصی پروگرام جو دنیا اسلام کے عظیم سنا خان جنابِ الحاج خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں اس میں مجھے اظہار خیال کے لیے آپ نے موقع انعائد فرمایا جنابِ خالد حسنین خالد صاحب کی شخصیت اور ان کے پڑھنے کا انداز اور لب و لہجہ اور نات شریف کی عدیگی پھر جس قیفیت کے ساتھ اور والے ہانہ محبت کے ساتھ وہ پڑھتے تھے قریباً ہر ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا حضور کا غلام ہے اس کے دل میں بستے تھے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ الہاج خالد حسنین خالد صاحب سے پہلی میری ملاقات آستان مقدسہ کلیام شریف کی خطابت کے دوران ہی جب میں وہاں پہ خطیب تھا تو ان دنوں میں الہاج خالد حسنین خالد صاحب کا بچپنے کا وہ پڑھائی کا دور تھا اور ان دنوں میں جب وہ تعلیم حاصل کرتے تھے تو آپ کے ان دنوں میں بھی چک شہزاد کی اندر جب وہ مدرسے میں پڑھتے اور تعلیم حاصل کرتے تو کچھ معافل میں آنے جانے کا اتفاق رہتا تو وہ بچپنے میں پہلی مرتبہ مجھے تھوڑا بہت یاد ہے وہ ملاقات ہوئی لیکن اس کے بعد جہاں زیادہ ملاقاتیں ہوئیں وہ پھر راولپنڈی شہر میں قریباً آنے کے بعد اور پھر ان سے قربت رہی سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ چکے علم دوست بھی تھے اور علماء سے محبت بھی کرتے تھے اور خود ان کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ میں کسی نہ کسی بہانے سے اپنے علاقے چکوال میں اور گرد و نوہ میں محفل کا احتمام کر کے وہاں پر خطبہ کو اور علماء کو بلا کے تو محفل میں ان سے تقریر کرواؤں اور اس طرح مجھے بھی اکثر و بیشتر وہ بلاتے تھے اور حضور تاجدار گرلہ شریف فاتح قادیانیت امام المسلمین سیدنا سید خاجہ پیر محری علی شاہ گیلانی گرلوی رحمت اللہ علیہ کا کلام چونکہ وہ بہت حسین انداز میں پڑتے تھے اور ان کے حسنِ ادا کی وجہ سے مجھے وہ بہت اچھے لگتے تو میں بارہا مرتبہ ان سے یہ تقاضہ کرتا کہ مجھے آپ حضرت صاحب کا کلام سنائیں اس وقت وہ بہت پیار سے آج سکھ متراندی و دیری اس کو پڑا کرتے تھے تو پھر اس کے بعد لگتاری ان سے رابطوں کا اور آنے جانے کا اور معافل میں کٹھا ہونے کا موقع ملتا رہا تاکہ حضور نصیر ملت چراغ گرلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے وسال پر ہم نے جو خصوصی معافل کی کمال آباد فاروقی مسجد میں تو وہاں پر بھی جناب خالد حسین خالد صاحب کو ہی ہم نے بلوایا اور اس مقام پر انہوں نے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا وہ ایسے انداز سے پڑھی اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھی کہ وہ جب کبھی مجھے ملتے تو کہتے میں نے پڑھا تو بہت مرتبہ ہے لیکن چشتی صاحب جو آپ کی مسجد میں حضور نصیر ملت کے حوالے سے جو پروگرام تھا اس میں جو میری حاضری ہے مجھے خود نہیں سمجھائی کہ میں کس کیفیت میں وہ کلام پڑھ گیا ہوں اور وہاں پر انہوں نے یہ کلام بھی پڑھا اور ساتھ ساتھ حضرت پیر جی کی ربائیاں انہوں نے سنداز سے پڑھی تھی آج بھی ان کا وہ کلام موجود ہے تو اس کے بعد ملقات ہوتی رہی پھر سب سے آخر میں جو ویسے تو لگتار ہے کئی سالوں پر محیط ہے ہماری ملقات اور ان کی محافل میں ملنا اور ان کی شخصیت اور ان کے میٹھے بول اور علماء سے والہانہ عقیدت پھر جب محفل میں آنا تو ہر ایک کے ساتھ آجزی اور مسکینی کے ساتھ ملنا تو محفل میں ایک رنگ آ جاتا تھا جب خالد صاحب محفل میں آتے تھے سب سے آخری جو ہماری ملقات راولپنڈی میں ہوئی وہ بھی آلیہ ملاج شریف کے دنوں میں احمد آباد میں وہاں پر وہ تشریف لائے اور اتنی عظیم و شان محفل ہوئی ان کے اس کلام میں اس میں انہوں نے عظمت صحابہ اور مناقب آلیہ بیت اس انداز سے پیش کی کہ اش اش کر اٹھی پوری محفل بلکہ میں نے اس دن سچی بات یہ ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ آنسوں کی برسات ہو رہی ہے اور وہ خود بھی اس قیفیت میں تھے کہ وہ بار بار رو رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اور قیفیت کے ساتھ انہوں نے کلام پڑھا تو میری ان کی آخری ملاقات بھی جی ہوئی ہے وہ محفل مبارک میں ہوئی ہے سرکار کی نات کے حوالے سے ہوئی ہے اور میں نے ان کو وہ آخری مرتبہ اس انداز سے رہول پنڈی کینٹ میں شاید ان کی وہ آخری محفل تھی جس میں میں اور علاج خالد حسنہین خالد صاحب شامل تھے وہ آخری مرتبہ بھی ہمیں حضور کی نات سنا کے گئے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا زندہ تھے تو محفل میں جاتے یا کہیں ملقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حوالے سے ان کو باعزت کیا اور جب جنازہ اٹھا تو پھر ان کی جو عزتوں کا اللہ تعالیٰ نے علم بلند کیا ساری کائنات کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے جو صفت و سنا کرنے والے ہیں وہ اس جہان میں باعزت ہیں وہ اس جہان میں باعزت ہیں وہ میں قلیام شریف میں جب وہاں پہ خطیب تھا تو وہاں پر کسی نے قوال نے ایک شعر پڑا تھا کہ کبھی اس شخص کی عیبوں کا چرچہ ہو نہیں سکتا کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچہ ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوہ ہو نہیں سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ سے نوازیں اس کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے مربانیوں سے نوازتا ہے تو خالد حسنین خالد صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئیں اس میں ہم نے ان کو بہت حسین مزاج خوبصورت شخصیت کا مالک علم دوست علم نواز اور ساتھ ساتھ علماء سے محبت کرنے والے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے حضور کے ہر غلام سے پیار کرنے والے تھے انہوں نے خود لوگوں سے پیار کیا اور لوگوں نے پھر ان سے بھی پیار کیا اللہ تبارک وطالعہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے پھر انہوں نے جو ناد کے دوران میں سب سے سپیشل جو ان کی خوبی جس کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ محبوب لگتے تھے کہ ناد شریف پڑھنے کے حوالے سے جو ان کی خدمت ہوتی یا جو بھی ان کو نظرانہ ملتا تو انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت مصرف کیا اس کا وہ مصرف اسی کے جامعہ المصطفیٰ میں جا کے مہوے استراحت ہیں آخری ارامگاہ ان کی وہاں بنی ہے تو نبی کریم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بلائی کے لیے انہوں نے اس مدرسے کا قیام کیا تو اس وجہ سے بھی وہ اچھے لگتے تھے باقی ناد خانوں کی بنسبت کہ وہ ان چیزوں سے بہت محبت کرنے والے تھے اور رسول اللہ کے دین کے لیے انہوں نے عملی کام کیا علماء کے شانہ بشانہ کام کیا بلکہ کئی ایک مرتبہ ٹھواب آدر اور چکوال کے مختلف علاقوں میں جب کبھی کوئی بد مذہب یا کسی طرح سے بھی کوئی چیز کرتے تو ان کے رد کے لیے جہاں علماء میدان میں آتے وہاں علماء کے شانہ بشانہ جناب خالد حسنین خالد صاحب بھی اپنا پورا بھرپور کردار ادا کرتے اس میں مالی تعاون بھی ہوتا اس میں دور دوپ بھی ہوتی اور فرنٹ پہ آکے اپنے مسلک کا دفاع کرتے تھے تو ان حوالوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت ساری عزتیں عطا فرمائیں اور آج الحمدللہ ان کی نات اور ان کا ذکر ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے علماء صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پچھے دو سال گزرے ہیں اس میں بہت سارے مشایخ نے اس دنیا سے سفر کیا بہت سارے علماء جلو القدر علماء دنیا سے رخصت ہوئے اور ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سرکار کے سناخان یکے بعد دیگرے وہ ان گزشتہ ایک دو برسوں میں ان کا ویسال ہوا کاری شفقت رسول صاحب جن کا تعلق دنیا پر دنیا پر سے تھا ان کا ویسال ہوا پھر کراچی سے ظلفقار علی اور سینی صاحب ان کا ویسال ہوا علاج محمد یوسف محمد صاحب کا ویسال ہوا اور پھر اب خالد خالد صاحب بھی اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو پچھلا ہمارا دس پندرہ سال کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں بہت سارے سناخان ہیں جن کو بڑی مقبولیت ملی اور عوام ان کو سنتی ہے آر ایک اپنا ایک انداز ہے کچھ پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی اپنی اپنی اس حوالے سے رائے ہیں علماء اکرام کے بھی اس پر اپنے اپنے نظریات اپنی اپنی سوچ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کے حوالے سے سب نے جب بھی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ مصبت انداز میں ان کا ذکر ہوا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس دور میں سرکار کا کوئی سناخان اگر وہ پوچھے کہ میرے لیے کون سی شخصیت نمونہ ہے رول مارڈل کیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ خالد خالد صاحب ایک 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 شخصیت ہے جو سرکار کے نات خانوں کے لیے ایک نمونہ ہے ایک رول مارڈل ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں جو حضور قبلہ بلکل بلاشبہ آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت خالد صاحب کے نات کی عدیگی کا انداز ان کی شخصیت اور دینی مذہبی مسئلح کی حوالے سے ان کی خدمات میرا خیال ہے کہ ہر نات خان کو یقینا جو بھی نات کی طرف آئیں گے ان کے سامنے کچھ نہ کچھ نمونے ہوتے ہیں لیکن سب سے اہم اور بڑی شخصیت اس وقت نئے نات پڑھنے والوں کے لیے خالد صاحب کی ذات بہت بڑا نمونہ ہے کہ اگر اس لیکن اب جو نات خان آئیں ان خالد خالد صاحب کو جو محبوبیت اور مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باشرع اور اچھے انداز سے قرآن سنت کے مطابق جو کلام ہو کلام کی عدیگی میاری کلام اسادزہ کا کلام علماء کا کلام اکابرین اہل سنت کے کلام کا انتخاب کریں تو حضور علیہ السلام کے غلام ان سے اسی طرح محبت کریں گے جیسے جناب خالد حسنین خالد صاحب سے لوگوں نے محبت کی خالد صاحب کے جو مطلب امتیازی تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اعزام ہو یا نبی کریم سرکار دعالم کی ختم نبوت کا حوالہ ہو ہر موقع کی مناسبت سے انہوں نے ایسا میاری کلام ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کی کہ تاکہ میسیج بھی لوگوں تک پہنچے محبت رسول بھی بڑھے اور محفل نات بھی ہو تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یقینا خالد حسنین خالد صاحب آنے والے نات خانوں کے لئے ایک بہت بڑا رول مارڈل ہیں اور انہی کو اگر پیش نظر رکھیں گے نات خان تو وہ اتنی عزت کما سکتے ہیں جیسی عزت خلوص کے ساتھ نات پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے خالد حسنین صاحب کو عطا فرمائے ہمارے حضرت تشریف فرمائے جناب مطرم علاج محمد گل تعرف نقش بندی صاحب حضرت آپ کبھی خالد صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے معافل میں اگٹھے کئی مواقعوں پہ آپ شریک ہوئے ہیں تو آپ خالد صاحب کے والے سے اپنے تصورات بھی ضرور بیان کیجئے اور میں ساتھ چاہوں گا کہ کوئی ایک کلام بھی ایسا کہ خالد صاحب کا جو کلام آپ نے سنا ہو اور پھر وہ کلام آپ نے بھی طبیعت میں آیا ہو کہ یہ کلام بندہ خالد صاحب سے سنے تو ایسے کسی کلام کے دو چار اطالے نبی اولاد ایلی سید شویر صاحب جناب دا اور جناب دی پوری حق نیو دی ٹیم دا دنیا انا دا ایک چمکتا دمکتا ایرا خالد صاحب رحمت اللہ اللہ دی یہ سالے سواب بست بڑی خصوصی محفظ اتمام کی تا مجھ نسی دو دی خالد سنین خالد ایک واحد سخصی کاری زباید رسول رحمت اللہ لیل تباد جی کلام میاری کلام پی نصری دین اللہ لیل دا کلام اس زیادہ کرام اور نات اس شوک دینا اس کو ڈب کے پڑنا کہ اگر کوئی کھڑا ہو کہنا سی کن ویچ کہ جناب میرے پیل منقبت پڑو جلال بھی چاہ جانا سی کہنا اس لئے صرف سرکار سرکار اور پس سرکار اس لئے منقبت نہیں ہوئی گی اور میں بچپن تو میرا دوست تھے علی کہ امر بھی تھی کوئی نہیں سی تے سچ ایسی ساؤنڈ جناب دے عزیز دا سی تے کمر بچ اکیڈمی دے کلاسہ رکھی ہوں تے میں میرے چھوٹا بھائی میرے بیٹے جانے بنے سی تے بڑے بہت بڑا پیار کردہ بڑا خلوص نال پیش آنا اور اسی بھی میرے آرز کردہ ہوں دے اس پت نوید حیدری صاحب ماشاء اللہ چلینے اور اللہ خالد حسنین خالد صاحب نے جہان چنگا درجات بلان فرمائی والد بھی کوئی نہیں پراہ بھی کوئی نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں دنیا تک ایک عاشق جنازہ جا رہا ہے کس طرح کس سٹار جا رہا ہے جلا کلام خالد حسنین خالد صاحب پڑھا امر ہو گیا لیکن چند شیر دیکھ کیا اسی آئے بچھلا کچھ اس عدا سے گروت ہی بدل ایک شخص سارے شہر کو بیران کر گیا کراچی تو لیکن کوئی شہر ایسا نہیں دی سناخان جنازہ شامل نہ ہوئی جنازہ تھی قصد لگ رہی میں کوشش کرنگا چند شیر اُدھا پڑھا اُدھا اقلام سی بلکہ ایک محفل تھی کسی دوست نے بڑی محفل تھی چل محفل تھی کسی کہا کہ سنے کون کی سی درد دل سنا ہو خالت اس نے مائک تکیا کہ اے میرا پائی بڑا پائی گلتار و نقش بندی دا خاص پڑھ گیا سمجھ گیا اے میں نہیں پڑھ لیکن ایک شیر میں محفل دی جی میں کوشش کرنا دھو یا تین شیر مظفر باسفیر احمد الہ دی کمال ہے آپ فرما سمجھ 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 میں اتر جانے دے سبحان اللہ اپنی رحمت سمجھ میں اتر جانے دے بیٹھ کانا میں جھکانا ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوے بتہاں لیے جاتی ہے ہواے بتہاں سوے بتہاں لیے جاتی ہے ہواے بتہاں بوے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے موت پر میری ہاں جی موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے روک رزوان مزافر کو در جنت پر روک رزوان مزافر کو در جنت پر یہ محمد کا ہے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خالد صاحب نے مظافر وارثی صاحب کے اور کلام بھی پڑے لیکن جب انہوں نے یہ کلام پڑا تو اس سے خالد صاحب بہت لوگوں نے آپ کو کاپی بھی کیا دوسرے صلاح خانم نے بھی بعد میں یہ کلام پڑھنا شروع کیا ناظرین ابھی پروگرام جاری ہے اور انشاءاللہ ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے شروع ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام میں ایک بار پھر خوش شامدین آج کا یہ خصوصی پروگرام جناب محترم خالد رحمت اللہ کی یاد میں اس کا اتمام کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین علامہ کاری علام محمد چشتی صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے وطن عزیز کے معروف سنہ خان جناب محترم علاج محمد کلتارف نقشبندی صاحب علامہ صاحب ایک سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے جناب محترم خالد اسنین خالد صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے اور پھر ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی رالت کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کی شخصیت کے حوالے سے تفسریں کیے لیکن ان کے ایک قریبی دوست ہیں اور وہ خود بھی سناخہ ہیں جناب محترم سید ضبیب مسعود شاہ صاحب تو آپ نے ایک جملہ کا اختصار کے ساتھ انہوں نے کہا کہ خالد بس ایک ہی تھا تو آپ نے بھی خالد صاحب کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا اور جس طرح معافل میں آپ شریک ہوتے رہے اور بریک سے پہلے آپ نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کس طرح تفسرہ کریں گے یہ قبلہ شاہی حضور بلا شبہ سید ضبیب مسعود شاہ صاحب کا یہ جملہ بالکل اپنی جگہ درست ہے چونکہ انہوں نے اس حوالے سے بھی نات پڑھنے کے حوالے سے شخصیت کے حوالے سے عہدیگی کے لحاظ سے اور پھر بہت زیادہ وہ کلوز تھے آپ اس میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تو شخصیت کے جو اہم پہلو ہوتے ہیں وہ کسی سے ملے ہیں تو اس کے بعد ہی صحیح حقیقت جانتا ہے کہ اس کا اصل روپ کیا ہے چونکہ ملاقات کے بعد ہی تو جو اصل روپ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں پر یہاں ہوتا ہے جو اکثر و بیشتر ملتے رہتے ہیں تو شاہ صاحب قبلہ نے بالکل ان کے این مطابق جملہ ارشاد فرمایا مجھے یہاں پر خالد حسن این صاحب کی شخصیت پھر ان کی جو اڑان ہے اٹھان ہے لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ خالد حسن این صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے اعلی نصیب عطا فرمایا بڑے نصیب کے مالک تھے اور پھر ہستے مسکراتے لبوں کے ساتھ چہرے کے ساتھ وہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے کچھ بزرگوں کا یہ فرمانہ ہے جو آدمی عوام کا مقبول بننا چاہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کے تذکرے کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کے تذکرے وہ اپنا محبول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو لوگوں کے دلوں کا محبول بنا دیتا ہے میں نے آستان مقدسہ غسیہ مہریہ گرلہ شریف میں حضور سیدی بہار گرلہ شریف الشیخ سید شاہ عبدالحق شاگیلانی رحمت اللہ علیہ علیہ جی حضور کے چہلم میں اور جمعیرات کے ختم شریف میں خالد حسن این صاحب کو وہاں پڑھتے ہوئے سنا وہاں پر انہوں نے جس کیفیت کے ساتھ دربار مہر تابع میں حضرت امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کلام پش کیا ہے تو وہ ایک کیفیت بنی اور دربار شریف اندر کا باہر کا گلیاں ہر طرف رشی رشتہ دنیا تھی حضرت کے چہلہ مبارک میں اور جمعیرات شریف کے ختم میں بھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ خالد حسن این صاحب آج گرولہ شریف میں حضرت امام زین العابدین اس کلام کے ذریعہ سے وہ ایسی کیفیت میں آج ہیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ گرولہ شریف کے درو دیوار بھی اس حجر میں ان کے ساتھ شامل ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کی جو صدا کر بلا سے بلند ہو رہی تھی اور مدینہ طیبہ کی طرف وہ پیغام بیج رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ پڑھتے تو پوری کیفیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں بلکہ وہ دل کے ایسے اور روح کی گہرائیوں سے وہ کلام پڑھا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں نے ان کے چہرے کی وہ خوبصورتی زندگی میں بھی اور ان کے وسال کے بعد بھی مسکراہت بھی اور آخری ٹیم مجورنِ کلمہ طیبہ پڑھا پھر آپ بھی ماشاء اللہ جنازے میں تشریف لے کے گئے پھر آپ نے وہ جنازے کا سارا منظر دیکھا پھر چہرہ مبارک یعنی جنازے کے بعد بھی دکھایا گیا پھر لوگوں نے دیکھا تو یہ ناتخان کے لیے حضور کی صفت سنا کرنے والے کے لیے آخری نبی خاتم النبیین تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ہے اس کی برکتیں آپ کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آکر اس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج غزوہ سے واپس تشریف لائیں اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے تو اس موقع پہ میں آپ کی شان میں کوئی شیر کہنا چاہتا ہوں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ رشاد فرمایا کہ چچا جان کہیے اللہ آپ کے موں کو سلامت رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ مبارک الفاظ صبح قیامت تک آنے والے نادخان کی حق میں کہ جو بھی رسول اللہ کی تعریف کرے گا حضور نے اس کو دعا دی ہے اللہ تیرا موں سلامت رکھے اور ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی جتنے حضور کے مدہ خان ہوئے ہیں چاہے وہ علماء ربانیین ہیں چاہے وہ مشایخ میں سے ہیں چاہے وہ نادخانوں میں سے ہیں چاہے وہ حفاظ اور قرآ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کلام پڑھتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں نادخانی کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں واضح نصیت کرتے ہیں ارشاد کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تو ہر آدمی کو اللہ تعالی نے چہرے کا حسن اطا کیا اس دعا کی وجہ سے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری شان میں شیر کہہ رہے ہو اللہ آپ کے موں کو سلامت رکھے اور ہم نے جنابِ الہاج خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ کا مسکراتہ چہرہ اور ان کی وہ خوبصورت آخری وہ لمحات وہ ہم نے دیکھے اور ان کی ہر حوالہ ہی اور ہر انداز ہی ان کا یادگار ہے سچی بات یہ ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ خالد ایک ہی تھا پھر ایسا دوبارہ لوٹ کے شاید دنیا ایسا کوئی نہیں دیکھ سکے گی آئیں گے بہت سارے لیکن قاری زبید رسول آج تک کوئی نہیں پیدا کر سکا قاری زبید رسول ایک ہی تھے پھر آج تک کوئی سید منظور القنین شاہ صاحب کوئی نہیں بن سکا اسی طرح خالد حسنین دوسرا تو نہیں آسکتا خالد حسنین رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی شاگر تیار کیے ہیں ان کے ذریعہ سے ان کے وہ ادیگی ان کے وہ سریں ان کے وہ لہجے وہ دنیا سنتی رہے گی لیکن خالد بہارال ایک ہی تھے اور وہ اس لیے بھی منفرد تھے کہ وہ حسنین کے خالد تھے وہ حسنین کے خالد تھے اور حسنین کریمین سے ان کو والحانہ پیار تھا تو حضرت امام حسین پاک کے حوالے سے جب وہ منقبت پڑتے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے امام کی پاکیزہ بارگاہ میں قدمین شریفین میں آذر ہو کے وہ اپنی آذری پیش کر رہے تو اس سبب سے اللہ تعالی ان کو بہت سارا نوازہ اللہ تعالی کروٹ کروٹ جنت کی باریں عطا فرمائے بہت بڑے نمونہ کے طور پر ناتخانوں کے لیے اور محبت کرنے والوں کے لیے بہت ساری یادگاریں چھوڑ گئے ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے بارے دگر اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے جو آپ نے اس حوالے سے اتنا اہم ان کے لیے پروگرام کیا اللہ تعالی علاج گل تعرف احمد نقشبندی صاحب جیسے ناتخان جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو سلامت رکھے جو اچھا پڑتے ہیں خوبصورت پڑتے ہیں جب پڑتے ہیں معفل میں تو ایک زوق شوق اور دلوں کی دنیا میں حل چل مچاتے ہیں رسول اللہ کا پیار لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو سلامت رکھے میں ہمیشہ وہ جب بھی کہیں مجبیان کرنے کا موقع ملتا ہے آج یہاں پر بھی سٹوڈیو میں یہاں پر اس مقام پر بھی اس معفل میں اور ان کے حوالے سے علاج خالد خالد صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے تو میں ہمیشہ اپنی گفتگو کے اختتام پہ حضور نصیر ملت کی ایک ربائی بطور وظیفہ پڑتا ہوں اور وہ ربائی یہ ہے کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت سبحان اللہ یہ پیر جی کی ربائی قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے ایان ہو پنج تن کی نسبت چہرے سے ایان ہو پنج تن کی نسبت یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرہ و حسین اور حسن کی نسبت یہ نسبتیں جنہیں حاصر رہیں گی وہ انشاءاللہ دنیا آخرت میں سرخرو رہیں گے اللہ تعالی ہمیں اسی حق سچ کے راستے پر ہمیشہ چلتے رہنے کی تفیقات عطا کریں حضرت خالد صاحب کے وصال پہ جس طرح نماز جنازہ ہوئی تو جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس سے ہمارے لئے بھی بہت کچھ ہے جس سے کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی اور بندہ سمجھتا ہے کہ جتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات بندہ بناتا ہے اس سے بندے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگ ساری توجہ اسی پر سرف کر دیتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کے ساتھ رابطے ہوں تو ایک بڑی گیدرنگ اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کوئی دنیا سے جائے تو اس کا جنازہ بھی بہت بڑا ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساری زندگی لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے میں سرف کر دیتے ہیں تو جب دنیا میں جاتے ہیں دنیا سے تو ان کے جنازے میں بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا فوکس لوگوں سے تعلق بنانا نہیں ہوتا بلکہ وہ ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کرنے میں سرف کر دیتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ ساری زندگی لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے اور مخلوق کے ساتھ رابطے استوار کرنے میں زیادہ توجہ دیتے ہوئے سرف کر دیتے ہیں ان کی وہ بات نہیں بنتی جو ان لوگوں کی بنتی ہے جو اپنا تعلق خدا کی ذات سے اور خدا کے رسول کی ذات سے مستعد کرنے میں توجہ دیتے ہیں اور اسی پہ ان کا فوکس ہوتا ہے اور اس انداز میں زندگی گزارتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے لوگ دنیا سے جاتے ہیں جن کو دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں ان کی بڑی حصیت ہے ان کا بڑا نام ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے شورت ہے لیکن جب وہ جاتے ہیں تو جنازے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں لیکن اس کی اقاد ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تازہ مثال آپ نے کل دیکھی جب خالد صاحب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ اس سوالے سے کیا پرشاد فرمائیں جی حضور شاہ جی بالکل ایسا ہی ہے جنازوں میں بہت سارے لوگ مختلف جنازوں میں جمع ہوتے ہیں لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ والوں کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں ان کا مطمئے نظر یہ ہوتا ہے کہ اس جنازے کے پڑھنے سے ہماری بخشش ہوگی کل جناب علاج خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں جتنے دنیا گئی ان میں اسے اکثریت کے ساتھ ایسے ہی معاملہ تھا کہ وہ اس نیت سے حاضر ہوئے جنازے میں کہ عاشق رسول جا رہے ہیں رسول اللہ کے پیارے جا رہے ہیں میں ان کا جنازہ پڑھوں تا کہ جنازہ پڑھنے سے میری بخشش ہو جائے تو یہ علاج خالد حسنین خالد صاحب کے جنازہ اور اس کے علاوہ بھی اب آپ نے دیکھا کئی ایک صوفیاء بزرگان جبلوں میں چلے جاتے ہیں لوگوں سے اتنا زیادہ ان کا رابطہ بھی نہیں ہوتا لیکن جب ان کے آخری وسال کا وقت آتا ہے تو کشان کشان قافلہ در قافلہ دنیا دور دراز سے شہروں سے سفر کر کے دیاتوں سے سفر کر کے وہ جنازے میں شامل ہوتی ہیں یہ جیسے ایک مثال ہمارز کہا سکتے ہیں یہ جو بانٹ میں سائن صاحب تھے دیکھیں وہ چالیس سال اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں مشہور رہے لیکن وہ لوگ جو ادھر ملتے ہیں ادھر ملتے ہیں ان کے جنازے بھی ہمارے سامنے ہیں لیکن سائن صاحب جنہوں نے چالیس سال ایک کجرے میں زندگی وصر کر دی جنازہ ہوا تو صفوں کی گنتی بھی کرنا مشکل تھی جی حضور ایسا ہی ہے بلکہ بابا جی قلیامی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ بھی حضور شہر جی ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کا ظاہری زمانہ مبارک تھا تو کچھ مقامی حضورات نے قاضی سہبان نے یہ کہا کہ ہم بوجود بابا جی قلیامی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے کچھ وجوہات کے پیش نظر تو آپ کے جو ملنے جلنے والے تھے انہوں نے کہا حضور بابا جی کیا بنے گا آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ شریعت کا وہ شیر آ کے پڑھائے گا کہ یہ جتنے باتیں کرنے والے ہیں یہ مجبوراً میرے جنازے میں پیچھے صفوں میں روتے ہوئے شامل ہوں گے اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے جنازے میں صرف یہاں ہندوستان کا یہ ایریہ نہیں بلکہ دلی تک لوگ میرے جنازے میں شامل ہوں گے پھر علیہ آج سہم مبیرہ بخش صاحب رحمت اللہ علیہ جب میں قلیام شریف میں خطیب تھا تو سہم جی کی زبانی میں نے سنا کہ جب حضور تاجدار جنازہ پڑھانے کے لئے کلیام شریف تشریف لائے تو چونکہ آپ سے باوجیز نے فرمایا تھا کہ پیر جی میرا خیال کرنا جب وقت آئے تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے تو پھر جب ہم سب تشریف لے کے گئے تو اس وقت علاج سہم مبیرہ بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کی زبانی میں نے سنا تھا کہ آپ نے پھر اعلان کروایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کا تعلق دلی سے ہو تو ایک کافلے والے پیچھے سے اٹھے انہوں نے کہا حضور ہم دلی سے آئے ہیں ہم سفر میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں پتا چلا کہ اللہ کے ولی کا وصال ہوا تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر بخشش کی خاطر جنازہ میں شامل ہوئے تو باوجی نے فرمایا تھا کہ لوکل لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو صوفیوں کو یہ مانتے نہیں ہیں تو ان کے جنازے نہیں پڑھیں گے فرمایا میرا اللہ دلی سے بھی لوگوں کو بلوا کہ میرے جنازے میں شامل کرے گا ماشاءاللہ اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جب ہم جیسے لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ دمازے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اس لیے کہ جنازہ میں جاؤں گا تو فلان خوش ہو جائے گا فلان خوش ہو جائے گا فلان خوش ہو جائے گا لیکن یہ لوگ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے یہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ خدا کی ذات خوش ہوگی اللہ کا رسول خوش ہوگا تو خالد صاحب کے نماز جنازہ میں بھی یہ جو شاک کا اس طرح ایک سمندر تھا وہ اسی سوچ کے تحت لوگ جمع ہوئے تھے کہ اس جنازے میں شریک ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا اب ہمارے پروگرام کا وقت سمٹتا جا رہا ہے اور میں گزارش کروں گا جناب مطرم علاج محمد گلتارف نقشبنی صاحب کی خدمت میں کہ آپ کچھ سنائیے ایک تو وہ کلام جو آپ نے بہت پڑا ہے آپ سے ہر جگہ پھر سنا جاتا ہے یہ پھیر صاحب نے جو ایک کلام لکھا اپنے بزرگوں لالا جی رحمت اللہ کے وسال کے موقع پر تو جب بھی اب کسی کا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو اکثر اوقات یہ کلام پڑا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو خالد صاحب کی جانے پر بھی بہت سارے لوگوں کی خواہشی ہے کہ آپ کی زبان سے وہ کلام سنا جائے اور ساتھ پھر سیفر بلوک کے بھی آخر میں کچھ اشار پیش کرنا آہ سنے کون کسائے درد دل آہی خورت میرا گھن 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 سار چلا گیا سواللہ اللہ سنے کون کی سائے درد دل میرا گھن میرا گھن گھن سار چلا گیا جسے آشنا آشنا کا پاس تھا آج وہ وفا شیار چلا گیا اللہ 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 آشنا وہی آشق کا حجوم ہے اے کمی تو بس میرے یار کی جو تہے مزار چلا گیا ہی آشنا ہے کمی تو بس خالد حسن کی جو تہے مزار چلا گیا جسے میں سنا تھا درد دل وہ جب پوچھتا تھگم درو وہ گدالواز بچھر گیا وہ عطا شیار چلا گیا وہ سخن شنا سخن دور بی وہ گدالواز وہ ماجبی وہ حسین وہ بہر علوم دی بس میرا تاج دار چلا گیا بہ کیوں نصیر نہ عشقِ غم رہے کیوں نہ لب پہ میرے فگان ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سریلا گزار سریلا گیا آر پہ کھڑی دے دو یا تین شیر آر پہ کھڑی برما نیرے پائی پیان دے سجن ہوں دے تے پائی پیان دیا باما باپ تے سردہ تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں شام تے ماما ٹھنڈیاں 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 دلدار دلا دے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی اج نظری آوے اوے کنڈ دیتی جد یارا تلے او یار احوال رب دے اوے لمی پہ یہ جدائی رب ملایا اور پھر ملانگے اور امید نہ کائی ماشاءاللہ ناظرین آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں جناب مطرم خالد اسنین خالد رحمت اللہ علیہ کو یاد رکھیں اللہ کریم ان کی درجات کو بلند فرمائے ان کی قبر کو منور مطر فرمائے اور اللہ کریم پنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف فرمائے اور اللہ کریم وہ سارے انعامات خالد اسنین خالد کو عطا فرمائے جو وہ اپنے حبیب کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کی اس نشست میں آپ تشریف فرماؤے جناب مطرم علاج محمد قلطارف نقشبندی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی بیماری کے باوجود مصروفیات کے باوجود اس سخت موسم میں وقت نکالا اور خالد اسنین خالد صاحب کے حوالے سے آج کی اس نشست میں آپ نے کلام بھی پیش کیا اپنے کلمات سے بھی نوازا اللہ تعالیٰ آپ دونوں شخصیات کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور اللہ کریم سب پر اپنی رحمتیں فرکتیں کرم اور فضل نادل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی